بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں یسر سلطان آج کی ویڈیو کے اندر میں ذکر کرنے والا ہوں ایک ایسے قبیلے کا جو کہ آزاد ہے اور قربے قیامت جو ہے وہ مسلمان اس سے جنگ لڑیں گے وہ قبیلہ گونس ہے وہ ترک قبیلہ ہے حران ہو گئے ہوں گے آپ بھی کہ یار ترکوں سے کیسے مسلمان جو ہے وہ جنگ لڑ سکتے ہیں اسی ڈیٹیل کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے ضروری اس لیے بھی سمجھا کیونکہ بہت ساری باتیں اس طرح کی بھی مشہور ہیں مثال کے طور پہ قربے قیامت جو ہے وہ یہ جوج اور مجوج نکلیں گے اور وہ دنیا کے اوپر فساد برپا کریں گے اب میں مختلف جو ہے وہ اسلامک سکولرز اور اسلامک ریسرچرز کی باتیں سن رہا تھا اور مطلب یہ میرے تک پوائنٹ آیا کہ یار اس کے اوپر کام کرو تو جس نے کیا وہ سمجھ گئے ہوں گے تو اس کے اوپر جب کام شروع کیا ریسرچ شروع کی اور قرآن اور احادیث کو سامنے رکھا تو پھر یہ بھی سوچا کہ میں یہ دیکھتا چلوں کہ اس سے قبل جو ہے وہ کیا باتیں چال رہی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یجوج مجوج جو ہیں وہ ازاد ہو چکے ہیں بھئی اور وہ جو دیوار حضرت ذلکرنہ علیہ السلام نے بنائی تھی وہ کبکہ ٹوٹ چکی ہے اور یجوج مجوج جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے اوپر موجود ہیں اور یہ جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر مشکلات مالی مشکلات اور مسلمان جو ان کے کرزدار ہو چکے ہیں یہ سب کچھ ان کی معاشی پلاننگ کے اوپر حملے یہ سارے کچھ جا وہ یجوج مجوج کر رہے ہیں اور اس سے مراد کون لوگ ہیں یہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں اس کے اندر پائے جانے والی جو کومے ہیں پھر اس کے علاوہ چائنا کو بھی اس کے اندر لیا جاتا ہے پھر بڑے اس طرح کے ممالک ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کو لیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہی یجوج مجوج ہیں اور یہ باہر نکل آئے ہیں بس ایک خاص وقت کا انتظار ہے خاص حکم کا انتظار ہے اور اللہ ان کو اقدام ان کی اہوانیت جگہ دے گا اور یہ پوری دنیا کے اوپر فساد برپا کر دیں گے اچھا یہ مجھے ان چیزوں سے یار بڑی حیرت ہوئی سنکے کہ آج کے مطلب آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو اور آپ اس طرح کی باتیں کرنے بیٹھ جائیں اصل میں یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں جب ہم قرآن اور حدیث کو بیان کرتے وقت سائنس کو نظر سامنے رکھ لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کب بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم غلطیاں کر جاتے ہیں یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بڑے بڑے آپ کے علماء اکرام ہیں وہ غلط ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان سے پتہ چال جائے گا کسی حد تک وہ ٹھیک کسی حد تک وہ ٹھیک ہیں اور وہ اس کے ساتھ ملیں گی میں سب کو غلط نہیں بھائی کہہ رہا سب جو ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے بیان بھی کیا ہوا ہے اچھا خیر میں آگے چلوں اس کی وضاحت دیتا رہوں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا تو یہ جوج مجوج کا باہر نکلنا انشاءاللہ یہ کس علاقے سے نکلیں گے اس وقت کہاں پر مجود ہیں اور وہ جو دیوار دیوار زلکر نین جو ہے وہ کہاں پر ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا اور جگراف یہی لحاظ سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا کچھ اس وقت کہاں پر ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ جو باتیں ہیں کہ یہ چائنیز کون ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے جی حدیث کے الفاظ عربی میں میں اس کا ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم ایسی قوم سے جہاد کروگے جن کی جوتیاں بال کیوں گی بال جوتیاں اس طرح کیوں گی اور حتیٰ کہ تم ترکوں سے جنگ کروگے چھوٹی آنکھوں والے سرخ چہرے والے چپٹی ناک والے ان کے چہرے گویا کٹی ہوئی ڈال ہیں اب یہ حدیث ہے اور اس سے اگے بھی ایک حدیث موجود ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے اسی سے ریلیٹیڈ ہے اور اسی کی تفصیل میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ قرب قیامت جو جنگیں ہوں گی اس میں سے یہ بھی ایک جنگ ہوگی اچھا اس فرمانی آلی کے چند مانے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اچھا یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو ان کے جوتے جو ہیں وہ بالو والے ہوں گے کچھ علماء اکرام نے کہا جی کہ ان کے بال ہی اتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ پاؤں کے اوپر گر رہے ہوں گے تو اس طرح نہیں اس طرح تو نہیں خیر بات چیز سمجھ میں نہیں آتی لیکن زیادہ تر علماء اکرام کا جو اتفاق ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے اور جیسے کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ جوتے جو ہے نا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جوتے ہیں جن کے اوپر بال ٹائپ وہ بنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بر سے بال لگے ہوتے ہیں اس طرح کے جوتے ہیں تو اسی طرح کے جوتے ہوں گے مطلب کہ جو چمڑے کی کھال ہوگی جانور کی اس کے اوپر سے بال نہیں اتارے جائیں گے اور اسی سے جوتا بنایا تیار کیا گیا ہوگا اس طرح کہ ان کے جوتے ہوں گے اور یہاں ترک سے مراد حالانکہ یہ ترک تو ترکے وہ کیا سلطنت عثمانیہ والے ترک ہیں تو ان سے جنگیں مسلمان کریں گے بھئی قربے قیامت کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ ترک اور وہ قبیلہ جو یجوج مجوج کے بائیس قبیلے عمومن تو یجوج اور مجوج دو قبیلے سے نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر جو قبیلے تھے وہ بائیس قبیلوں میں سے اکیس قبیلوں کو حضر زلکر نین علیہ السلام نے جو ہے وہ دیوار لگا کے ان کو قید کر دیا تھا تو ایک جو قبیلہ تھا اس کو ازاد کر دیا ہے ترک کر دیا گیا تھا قید سے ازاد کی رکھا گیا تھا وہ ہے ترک قبیلہ اچھا جی وہ قبیلہ گونس ہے میں اس کی طرف آتا ہوں نشانیوں کے عوض لیکن سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتا چلوں یہ جو مجودہ ترک جو آپ کے ذہن میں فوراں آئے ہوں گے بھئی اس سے مراد یہ نہیں ہے لیکن ان کے اباؤجداد اور انہی کے قزن وغیرہ جتنے بھی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا بندہ بھونگیاں مار رہے ہیں چلیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو یہ نہیں ہے یہ مسلمان ہیں اور دوسری بھائی ہے کہ انہوں نے حرمین طیبین اور مدینہ منورہ کے اندر بیشمار خدمات کی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں آج بھی وہاں پر مجود نظر آتی ہیں اچھا جی اصل میں وہ قبیلہ کون سا ہوگا وہ ترک قبیلہ جو ابھی بھی مجود ہے دنیا کے اندر وہ قبیلہ یا جوج مجود کا ایک قبیلہ ہے بائیس قبیلوں میں سے ایک قبیلہ میں نے ابھی آپ کو بتایا جو چھوڑ دیا گیا تو یہی قبیلہ وہ ہوگا اس سے مسلمان جو ہیں وہ جنگ کریں گے اور یہ بڑی تداد میں یہ جو قبیلہ اس وقت دنیا کے اوپر مجود ہے اور یہ بڑی تداد کے اندر ہے ان کی ابھی بھی بہت بڑی تداد ہے اور اندازہ لگا لیں یا جوج مجود اس قدر زیادہ ہے کہ اگر دس کا فگر رکھا جائے تو اس میں سے نو حصے دنیا کے اوپر یا جوج مجود ہے اور ایک حصہ باقی انسان ہے تو اندازہ لگا لیں تو وہ جو ایک قبیلہ اس وقت ازاد ہے ان کی تداد بھی بہت زیادہ ہے چہرے سرخ ہوں گے آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ناکھ چپٹی ہوئی پھینہ ناکھ نہیں جسے کہتے ہیں وہ چپٹی ہوئی ناکھ ہوگی چہرے بالکل گول جیسے کٹی ہوئی ڈال کیونکہ اگر ڈال کو کٹ دی جائے تو بالکل گول ہو جاتی ہے تو ڈال وہ نیچے کی طرف آتی ہے گول ہو جاتے ہیں ان علامات سے ملوم ہو رہا ہے کہ ترک سے مراد یہ مجودہ ترک نہیں پھر وہ تو بڑے ان کے وہ ترچھے نین نقش بھی ہیں پھر فرمایا کہ یہ لوگ شکل میں ناس ہیں مگر سیرت میں نستاس یعنی بنمانس نہایت ہی فسادی خونخار یہ جنگ ابھی نہیں ہوئی قرب قیامت ہوگی ویسے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ وہ جو خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تو اس سے قبل جو منگول تھے تو اگر دیکھا جائے تو منگول جو ہے وہ وہ اس طرح کی تباہیاں کیا کرتے تھے لیکن علماء اکرام کا چونکہ اس کے اوپر اتفاق ہے زیادہ کا کہ یہ قرب قیامت ہوگا تو بھئی میرا بھی اسی طرف اتفاق ہوگا کہ یہ قرب قیامت ہی ہوگا یہ لوگ خوز اور کرمان سے نکلیں گے یہ خوز اور کرمان کا علاقہ کونس ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں اسی طرح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت قائم نہ ہوگی تاکہ تم عجمی ہو یعنی خوز اور کرمان سے جہاد کرو گے سرخ چہروں والے چپٹی ناک والے چھوٹی آنک والے ان کے چہرے گویا کٹی ہوئی ڈالے ہیں ان کے جوتے بال والے ہیں یہ روایات ہیں ان کے حوالے سے اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جوج اور مجوج ازاد ہیں اور دنیا کے اوپر مجود ہیں اور وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اچھا یہ جتنے بھی علامات بتائی گئی ہیں ان علامات کو اگر دیکھا جائے تو خوز اور کرمان کے انڈر جو علاقے آتے ہیں پرانا اگر خوز اور کرمان کا علاقہ اب تو صرف وہ ایران کی اندر ہیں لیکن ایران کا جو علاقہ کرمانستان ہے کرمان ہے وہ بھائی نہیں ہے وہاں پر اس طرح کے لوگ بلکل نہیں پائے جاتے یہ کافر ہوں گے اور کافر ہی اس طرح کی تباہی پھیرنے کے لیے باہر نکلیں گے مسلمان ان سے جنگ لڑیں گے اچھا ازباکستان کازکستان آتا ہے ازباکستان اور کازکستان کے جو بشنے ہیں ان کے بھی چہرے کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہ گول مٹول ہیں چھٹ چھٹی آنکھیں ہیں چپٹی ناک ہیں ان کی اور صرف چہرے ہیں لیکن وہ جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہاں کی جو عبادی ہیں وہ ایٹی سے لے کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک جو ہے میں خوز اس کی کازکستان اور ازباکستان دونوں کی ملا کے آپ کو بتا رہا ہوں تاجکستان اور ازباکستان کی کہ وہاں کی جو عبادی ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ مسلم ہیں اور وہ جو ہیں وہ اہنفی بریلوی سنی مسلم ہیں یہ یہ بالکل کلیر کٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ تو نہیں ہوں گے ہاں ہمارا ہمساہیہ مولک کون سا بھئی چین چین کو اگر دیکھا جائے تو چین اس طرح کی شکل و صورت اور خصوصاً اس طرح کے جوتے اور جو منگول جن کا میں نے ذکر کیا منگول بھی انہی کی نسل میں سے تھے چینی چینیوں کے اباوجدات تھے اور یہ جو مجودہ ترک ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ بھی ادھر ہی سے تھے یہ بعض میں مسلمان ہوئے اور اس طرح انہوں نے فلاحہ حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں مکہ اور مدینہ ہرمین طیبین شریفین کی خدمت جو ہے ان کے ہاتھوں میں لائے اللہ اور اللہ نے ان کو اس عزتوں سے نوازا پھر دوسری طرف اگر دیکھا جائے ان کے کزن اور اباوجدات جو چائنیز ہیں چائنیز کو دیکھا جائے اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو قبیلہ ہے نا یہ ان میں سے بلکل نہیں ہو سکتا کہ جن کے اندر انبیاء اکرام آتے رہے ہیں یہ بلکل ہٹکے ہے حضرت نولہ اسلام کے بیٹے یافس یافس جو ہیں ان میں سے یہ قوم ہے اور ان باعث میں سے ایک اس قبیلے قید اور ایک قبیلہ یہ باہر چھوڑ دیا گیا تھا تو یہ قبیلہ جو ہے وہ یہ تباہی میں مچائے گا لیکن مسلمان اس سے جنگ کریں گے اور اس جنگ کے اندر فتحیاب ہوں گے یہ قربے قیامت جنگ ہوگی اب مجھے جہاں تک لگتا ہے میری پہلی آپ دو ویڈیوز دیکھیں تو اس کے اندر میں نے بیان کیا دلیل کے ساتھ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے قبل بھی خلافت قائم ہوگی اور اگر دیکھا جائے تو خلافت عثمانیہ جب قائم ہونی تھی تو اس کی دوڑ کے اندر بھی انہی یہ جو چائنیز ہیں اور ان کے جو اباؤ اجداد منگول لوگ یہ خلافت عثمانیہ کو قائم کرتے وقت ان سے کافی جو ہے وہ سامنا ہوا جڑپے ہوئیں اور وہ خلافت قائم نہیں تھے کرنے دیتے ہیں ان کو اور اب جب دوبارہ خلافت قائم ہوگی تو یہی آڑ آئیں گے پھر اور یہ سارا کچھ جو ہوگا یہ مشرق میں ہوگا اور یہ قوم مشرق میں پائی جاتی ہے اور یہیں پر یہ سارا کچھ ہوگا یہیں پر خلافت قائم ہوگی دوبارہ اور یہیں سے پھر خلافت آخری خلیفہ فوت ہوگا تو اس کے بعد حضرت امام مہدی کو خلیفہ چن لیا جائے گا تو اس طرح جو ہے مسلمان ترکوں سے جنگ لڑیں گے تو یہ ترک کون سے ہوں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور دوسری بات یہ جو ہے وہ یا جوج مجوج قوم کی نشانیاں ان میں سے اگر دیکھا جائے تو چائنیز جو ہیں وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے اور آج بھی ہے یہ ہر چیز کھاتے ہیں ہر گندی سے گندی سے چیز اور ساف سے ساف سے ہر جو ملتا ہے ان کو یہ کھا جاتے ہیں اور یہ سبزہ کھا جاتے ہیں یہ جنور کھا جاتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہر چیز کھا جاتے ہیں یہ لوگ اور یہ اسی قبیلے میں سے ہیں یا جوج مجوج میں سے جس ایک قبیلے کو چھوڑ دیا گیا تھا ان کے نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں چونکہ بعض علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی یہ مغربی ممالک کی اقوام ہے رشیہ ہے اور یہ باقی ہیں چونکہ ان کی بھی آنکھیں اس طرح کی ہیں اور چہروں کی ڈھال تھوڑی سی اس طرح کی ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جوج مجوج جتنی بھی ہے وہ جو دنیا کے اندر پھیل گئے دیوار توڑ کے یہ چین کے اندر بسے ہیں تاجکستان کے ازبکستان کے اندر رشیہ کے اندر اور فلان فلان علاقوں کے اندر ہیں تو یہ بھی مجود ہیں ایسا کچھ نہیں ہے خیر یہ میں شروع میں بھی آپ کو کہا چکا ہوں تو یہ فی الحال میں نے اس کے جو میں نے شروع میں کہا نا کہ خیال یہ ہے کہ وہ جو نکل آئے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ نشانیاں ان کے اوپر لگتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو حدیث ہیں صحیح مسلم اور بخاری کی اور ابو حریرہ ان کے راوی ہیں اور یہ جو لگتی ہیں نا وہ اس طرح لگتی ہیں اور وہ جو قوم ہیں وہ یہ قوم ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہم جنگ بھی کریں گے جہاد ہوگا اور ہم فتح یاب ہوں گے بہرحال آپ کے ذہن میں یہ ضرور آ رہا ہوگا کہ ہمیں یاجوج اور مجوج کا پتہ چلے تو وہ اس وقت کہاں ہیں دنیا کے کس کونے میں ہیں اور اس دیوار کا کیا بنا ہے اور قربے قیامت وہ کہاں سے نکلیں گے کس طرف جائیں گے کیا کچھ ہوگا تو میں انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے گا اس کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہر چیز سمجھاؤں گا یہ ویڈیو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے اور ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ